اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدْهُ نُسَلِّلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام عزیزوں اللہ رب العزت حشر کے دن جنتیوں کو ایک جہنمی کا حال دکھ لائیں گے ساری جنتیوں اس کو حال دیکھیں گے جہنم میں میرے قابل احترام عزیزوں بہت لمح چڑھا قد ہوگا صرف دانت دانت آٹھ میل لمبے ہوں گے باقی جسم کا خداپندازہ لگا لیں تو اس کے لوخے کے نوخن ہوں گے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ خارج چھڑے گی وہ خارج کرے گا لوخے کے نوخنوں کے ساتھ اپنی جسم پہ اوہو اتنی تکلیف ہوگی کہے گا ہائے اللہ جی مر گیا ہائے خارج خارج کام نہ ہوگی جو جو وہ خارج کرتا جائے گا خارج بڑھتی چلی جائے گی ایک وقت آئے گا لوخے کے نوخنوں کے خرچنے کی وجہ سے خون کے فوارے نکلیں گے بوٹیاں نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے گریں گی خارج کام نہ ہوگی روئے گا چیخے گا چلائے گا ہائے خارج پھر ایک وقت آئے گا میرے عزیزو سارا گوئی زمین پہ گر جائے گا پھر آگے ایک ہڈیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی لوخے کے نوخنوں سے وہ اپنے جسم کی ہڈیوں کو خرچے گا وہاں سے پاورڈر نکلنا شروع ہو جائے گا تکلیف کی انتہائی شدت ہوگی چیخے مارے گا اللہ جی مر گیا اللہ جی مر گیا اللہ کہے گا بڑی تکلیف ہو رہی ہے جی اللہ جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اللہ جی بچ سے گھاری سنبھالی نہیں جا رہی اللہ جی مجھے معاف کر دیں اللہ کہاں وقت گزر گیا اللہ نے کہا رہا تجھے یاد ہے تُو نے میرے بندوں پہ قیامت ڈا دی تھی دنیا میں تُو نے کئیوں کے زنا کیا کئیوں کے پلاٹو پہ قبضہ کیا کئیوں کے حق مارے کئیوں کے بیانت بے انصافی کی تُو میرے بندوں کو تکلیف دیا کرتا تھا ارے بدبخت میں نے تجھے ہاتھ دیئے تھے تُو کسی کا بلا کرتا کسی کے جا کے مرم رکھتا ان ہاتھوں تر صدقہ کرتا کسی کے ہاتھے یہ ہاتھ بانتا اس کو مسجد میں لے کے آتا کہ اللہ کے جھک جو بھئی کسی کو ان ہاتھوں سے باندھ کے اللہ کے حکموں پہ چلانے کی تلقین کرتا تُو نے ان ہاتھوں کو اپنی مرضی سے استعمال کیا اور لوگوں کو قیامت ڈا دی تُو نے لوگوں پہ بندوں پہ قیامت ڈا دی آج میں تجھ پہ قیامت ڈا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کہ تُو اس عذاب میں مبتلا ہو جائے میرے عزیزو میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ نہ ہو آپ کے ساتھ نہ ہو یہ تبی ممکن ہے اگر ہم اللہ کے حکموں پہ اس کے حبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو یہ منت ہے منت ہے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے جن کا حق مارا ہے ان کو جا کے واپس کرو واپس کرو جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے ان کو واپس دو اللہ نے کہا میں حقوق الباد معاف نہیں کروں گا حقوق الباد نہیں کروں گا اللہ سارا کچھ کرتا ہے خود اس نے کنڈیشن لگائی نہیں کروں گا تو میرے عزیزو معافی مانگلو معافی مانگلو ان کے پاؤں پڑ جو بہت سخت مرلہ آنے والا ہے بہت سخت مرلہ آنے والا ہے اس لئے میری گزارش ہے منت ہے اللہ کے حکموں پہ آجاؤ پانچ وقت مسجد میں جا کے نماز ادا کرو روزانہ قرآن کی تلاوت کرو جن کی حق مارے ہیں ان کو جا کے معافی مانگو ان کو واپس کرو جن کی زمینیں زبائی ہیں جن کے پیسے دبائیں ہیں جن کے ساتھ بے انصافی کی ہے جن کے ساتھ زبان سے تیر کے نشتر ہم نے چلائے ہیں ان سے معافی مانگلو ابھی موقع ہے جب موقع ختم ہو جائے گا مولد ختم ہو جائے گی پھر پشتائیں گے آپ پشتائیں کی یا جب چڑیاں چک گئی خیت اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے حکمہ کے مطابق اپنے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی تفیق ہتا فرمائے وآخرتان الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم